اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیہ السلام والسلام والعنت اللہ علی اعدائهم وغاس بی حقوقهم وقاتلیهم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتبارک و تعالی و قوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ سلوات پڑھے محمد وآل محمد ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ قلح اللہ کی طلعات فرما کر ابن عباس صاحب کے والدین مرہومین محترم محمد راہیم ابن محمد حاکم صاحب اور مرہومہ شاہدہ خاتون مرہومہ مرسلہ خاتون بنت شفیل حسن صاحب اور مرہومہ محترمہ شاہدہ خاتون بنت محمد حاکم صاحبان کی ارواح کو عصال کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا عبدو ایاکا استعین اہدنا سرات المستقیم سرات اللذین انعمت علیہم غیر المعذوب علیہم وللظاہ الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد صلوات پنہ محمد و آل محمد وقت کے اعتبار سے ایک مکمل مجلس ہو چکی ہے اور اس کے بعد مجلس وہ بھی ہے اور مجلس یہ بھی ہے اور سی سلسلے کو آگے اڑانا ہے جو قرآن کریم کے آئے تھے آپ کے سامنے تلاوت ہوئی سورہ مبارک بینا قرآن کریم کا سورہ نمبر اٹھان نوے اس کی ساتھویں آیت اعلان پر وردگار یہ ہے کہ ان اللہزین آمنوا و عملوا الصالحات یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں اولائکہ ہم خیر البریہ یہی لوگ خیر البریہ ہیں یہی لوگ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں اس آیت کے زمن میں کچھ تفاصیر وہ بھی اہل سنت کی تفاصیر کے متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے ان میں سب سے اہم تفسیرِ در منصور سیوتی یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں ابن حجر کی سوائقِ محرقہ حاکمِ حسکانی کی شوائدت تنزیل اور گنجیِ شافعی کی کتاب کتابت کفائت التالب اور خارعزمی کی منعاقب اس طریقے تقریباً چھ ساتھ حوالے جو میں نے خود لکھے ہیں آیت یہ ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ بھی ایمان لائے اور عملِ صالح کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمْ خیرُ الْبَرِيَةِ یہی لوگ خیرُ الْبَرِيَةِ ہیں بہترین مخلوق ہیں روایت یہ ہے لِسنت کی روایت نقل کروں شیعوں کی بھی روایت ہے کہ لوگوں نے آیت کے نزول کے بعد ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مستخی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ خیرُ الْبَرِيَةِ کون لوگ ہیں خیرُ الْبَرِيَةِ سے مراد کون ہیں کن لوگوں کو اللہ نے بہترین مخلوق کہا ہے تو پیغمبر نے جو فرمایا اور اہلِ سنت نے جو نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے حمیر المومنین کو مخاطب بنایا اور فرمایا یا علی اس خیرُ الْبَرِيَةِ سے مراد تم اور تمہارے شیعہ ہیں صلوات پڑھئے محمد وآلِ محمد اللہ علیہ وآلِ محمد البتہ یارس قدوئی صالح صحاب کی مجلس بھی ہے چونکہ ایک معمولی طالبیل علماء اور خطبہ کے سامنے زبان کھولنا بھی ایک سخت ہوتا ہے لہذا کچھ باتیں صرف اپنے جوانوں کے لیے اور جو پڑھنا پائیں یا بات صحیح طور پر نہ پہنچ پائے تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہرحال ایک روپ تاری رہتا ہے بالخصوص بزرگوں کا اور بڑوں کا آیت مشہور آیت ہے اور اہلِ جوارس کیا کہ یہ اہلِ سنت نے یہ جملہ لکھا ہے اس کے علاوہ ایک جملہ اور نقل کر دوں ابو حاتمِ رازی ہے یہ بھی اہلِ سنت کے ایک مشہور عالم ہیں اور یہ ابتدائی دور کے ان کی وفات دو سو پانچ ہجری میں ہوئی ہے انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ شیعہ اس قوم کا لقب ہے جو لوگ مولاِ متقیان سے الفت رکھتے ہیں امیر مومنین سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں فی حیات رسول اللہ جو ان کے خود الفاظ ہیں پیغمبر کی زندگی میں وَحُرِفُوا بِهُ اور اسی نام سے وہ خاص لوگ پہچانے جاتے تھے ان کی معرفت یہی تھی ان کی پہچان یہی تھی کہ وہ پیغمبر کی حیات میں پیغمبر کی زندگی میں شیعہ علی کہے جاتے تھے اور خود اس نے لکھا ہے کہ مثلاً کون کون لوگ مثل سلمان الفارسی پہلی ذات سلمان فارسی ہیں ابی ذری الغفاری مقداد ابن عصوت ومار ابن یاسر وَكَانَ يُقَالَ لَهُمْ شِيَةُ عَلِيٍ انہی لوگوں کو شیعہ علی کہا جاتا تھا ایک صلوات پڑی محمد وآل محمد البتہ دوسرا حوالہ جو میں نے لکھا ہے کہ یہ بھی تیسری و چوتھی صدی کے کالیم ہیں نوبختی یہ بھی اہل سنت کفرق و شیعہ صفحہ ایک اٹھارہ پر انہوں نے روایت لکھی ہے جملات لکھے ہیں کہ اس زمانے میں پیغمبر کے زمانے میں نام انہی افراد کو لکھا ہے کہ یہ لوگ شیعہ علی کہہ جاتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آج بعض افراد علماء اسلام میں اور مسلمانوں کے طرف سے یہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ شیعت کا وجود بعد میں ہوا ہے یہ شیعہ مذہب بعد میں وجود میں آیا ہے اور جدا ہوا ہے اور الگ ہوا ہے اور اسی بنیاد پر جو رافضی کہا جاتا ہے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بعد میں الگ ہوئے خود ہی اہل سنت کی روایات گواں ہیں کہ لفظ شیعہ پیغمبر کے زمانے میں موجود تھا یعنی خود ہی اہل سنت کی روایات اسی لئے میں نے حوالے دیئے ہیں خود یہ روایات گواں ہیں کہ لفظ شیعہ پیغمبر کے زمانے میں موجود تھا اور جس معنی میں آج شیعہ کہا جاتا ہے یعنی جو لوگ صرف امیر و مومنین کو مانتے ہیں جو لوگ صرف امیر و مومنین سے علفت رکھتے ہیں انہیں شیعہ علی کہا جاتا ہے یعنی جس معنی میں آج شیعہ ہے وہی معنی پیغمبر کے زمانے میں بھی یعنی یہ جملہ موجود ہے حیات رسول اللہ پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ امام علی کے ماننے والے تھے صرف امیر مومنین کے اردگر دکھائی دیتے تھے صرف امیر مومنین سے محبت رکھتے تھے صرف امیر مومنین سے عقیدت رکھتے تھے اسی زمانے میں وہ لوگ مشہور تھے کہ علی کے شیعہ ہیں اس کا مطلب ہے لفظ شیعہ بعد میں وجود میں نہیں آیا ہے بلکہ لفظ شیعہ پیغمبر کے زمانے میں موجود تھا اور آج بھی اسی معنی میں شیعہ ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کوئی فرق آئے الحمدللہ اگر پیغمبر کے زمانے میں صرف امام علی کے ماننے والے شیعہ علی کہلاتے جنہوں نے دردر نہیں دیکھا ہے وہی معنی آج بھی ہے کہ پیغمبر کے بعد جنہوں نے صرف علی اپنے ابی طالب کو معنی آئے دردر نہیں گئے ہیں انہیں بھی شیعہ علی کہا جاتا ہے ایک سلمات پڑی ہے محمد و آلمان البتہ قابل غور یہ ہے کہ جو مثالیں دی گئی ہیں اس زمانے میں واقعاً اگر تاریخ دیکھیں جتنے بھی نام غیروں نے لکھے ان لوگوں کا معاملہ البتہ اس حد تک تھا کہ انہیں کہیں بھی جا کر یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں یعنی ان لوگوں کا کمال یہ تھا کہ کہیں جا کر انہیں یہ ثابت نہیں کرنا پڑتا تھا کہ ہم علی والے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں بلکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جو بھی انہیں دیکھتا تھا پانچھے نام تاریخ میں موجود ہیں جو پیغمبر کے زمانے میں شیعہ علی کہے ان لوگوں کا کمال یہ تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا دور سے یہی کہتا تھا دیکھو علی کا شیعہ رہا ہے یعنی یہ بھی اے اسے افراد نے ہمارے سامنے پیغام دے واقعاً اگر شیعہ علی ہونے پر ناز ہے تو ناز کرنے کا حق اس وقت ہے کہ ہم اپنی زبان سے نہ کہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں بلکہ ہمارا عمل اور کردار دوسرے کو یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہو چونکہ علی کا شیعہ ہے لہٰذا اس کا یہ کردار ہے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد اس ظل میں ایک مفصل روایت ہے اور صرف اس روایت کے ترجمہ کی حد تک اگر وقت رہا تو روایت کے بعد کچھ باتیں بیان کرنے کوشش ہوں گی تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ایک کتاب ہمارے مشہور ہے امام گیاروے امام سے نسبت ہے تفسیر امام حسن عسکری آج میں موجود اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے اس میں حوالہ تین سو صفحہ نمبر تین سو بارہ یہ روایت ہے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام اس روایت میں بہت سے چیزیں ہیں خود ہمارے لئے درس ہیں ہمارے لئے پیغامات ہیں اور انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ یہ روایات ہمارے سامنے رہیں اور شاید کسی حد تک میں اپنے لئے ارز کر رہا ہوں کہ اگر اثر ہو جائے تو یہی ذکر مرہومین کے لئے مغفرت کے ذریعہ بن جاتا ہے اس لئے کہ اساللہ سواب کا ایک مطلب یہی ہے کہ وہ کام وہ عمل وہ بات جس سے وہ خوش ہو جائے جس سے سواب پہنچانا ہے اس لئے کہ سواب ہم کو اور آپ کو نہیں پہنچانا ہے ہم کو آپ کو خالی ذریعہ بننا ہے سواب پہنچانے والا وہ معبود ہے سواب پہنچانے والی رضا کی بات ہو خوش ہو جانے کی بات ہو راضی ہو جانے کی بات ہو تو اساللہ سواب اسی وقت ہے جب وہ خوش ہو جائے ہم خوش ہو یا نہ ہو کوئی ہم سے خوش ہو کر چلا جائے کوئی ہماری تعریف کر کے چلا جائے یا کوئی جملہ ہم ایسا کہہ دیں جس سے فلا خوش ہو جائے تو اس سے اساللہ سواب ہونے والا نہیں ہے پوری بستی ہم سے خوش ہو جائے تب بھی اساللہ سواب ہونے والا نہیں ہے پورا محلنہ ہم سے خوش ہو جائے تب بھی عصال سواب ہونے والا نہیں اس لئے کہ عصال سواب نامی ہے کہ ایسا کام جس سے خوشنودی خدا حاصل ہو جائے تو عصال سواب تو اسی وقت ہے جب خدا کی خوشنودی حاصل ہو ہم خوش ہوئے نہ ہو ہماری خوشنودی حاصل ہو نہ ہو لوگ خوش ہوئے نہ ہو اصل معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں عصال سواب کے سلسلے میں ایک بہت بڑی دشواری یہ بھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں سب خوش رہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سب خوش رہیں آج یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اگر عصال سواب کیا ہے اور نہ کھلایا تو لوگ کیا سوچیں گے پہرال معذرت کے ساتھ یہ کبھی کبھی ذہنوں میں آتا ہے کہ بھئی نہ کھلایا تو لوگ کیا سوچیں گے یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ اس لئے کھلانا ہے فلانے ہمیں کھلایا ہے فلان جگہ گئے تھے لہذا ہم کھا کر آئے ہیں ہمیں کھلانا ہے نہیں کھلایا تو لوگ کیا سوچیں گے بھئی اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے جہاں یہ ذہن میں آیا عصال سواب ختم ہو گیا عصال سواب کا تو مطلبی ہے کہ وہ کام ہو جس سے خوش نودی خدا حاصل ہو اگر کھلانا ہے تو اس لئے کھلانا ہے کہ مومنین کے شکم میں غزہ جائے گی اور یہی خوش نودی پروردگار بنے گا وہ جہاں یہ حساس ہوگا کہ اس کو خوش کرنا ہے تو پھر اپنے کو زہمت میں نہیں ڈالنا ہے اپنے کو مشاقت میں نہیں ڈالنا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بہرحال انتقال ہو گیا ہے اور یہی ایک پریشانی اتنی بیماریوں کے بعد دنیا سے گئے خرچ ہو گیا اور اس کے بعد آدمی کا سب سے بڑی دشواری ہوتی ہے کہ بھئی ابھی پنجم بھی ہے ابھی سیوم بھی ہے ابھی چالیسوں بھی ہے آج تو ہمارے ہاں پہلے تو تو صرف شادیوں ہی میں ایک دشواری ہوتی تھی شادی کے تصور آتے ہی آج یہاں تک نوبت آئی ہے کہ اگر گھر میں میت ہو جائے تو یہ ایک دوسری مسئیبت آ جاتی ہے کہ ہمیں سیوم بھی کرنا ہے پنجم بھی کرنا ہے چالیسوں بھی کرنا ہے کیوں دشواری ہوتی ہے جبکہ ہم خود زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہرگز یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تم نے کتنا کیا ہے دعویٰ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے اس دعوی کے بعد بھی ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی چالیسوں بھی ہونا ہے سیوم بھی ہونا ہے پنجم بھی ہونا ہے اعتمام بھی ہونا ہے ہم دشواریوں کا لاکھ شکار ہو جائیں اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنا خرچ کیا ہے اللہ کیا یہ میار ہی نہیں ہے کتے لوگ خوش ہو کر گئے ہیں معبود تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت سے کیا ہے اتنا یقین ہے کہ ایک آدمی ایک روپیاں بھی خرچ نہ کرے اس کے مرہومین کے لئے اسال سواب ہو جائے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی لاکھوں خرچ کر دے اسال سواب حاصل نہ کر پائے اس لئے کہ بھارگاہ پروردگار میں یہ میار ہی نہیں ہے کہ تم نے کتنا کیا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کس نیت سے کیا ہے کس دل سے کیا ہے اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہم سے زیادہ ہمارے حالات کا علم ہمارے پروردگار کو ہے جب ہمارے پروردگار کو اور پھر ہم اس کی خوشنودی کے لئے اگر نہ کر پائیں اگر ہم قرض کے بعد یہ سارے امور انجام نہ دے پائیں تو یقین نہیں ہے کہ اسال سواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے سواب دینے والا پروردگار ہے تو معاملہ اسال سواب کا جو روایت میں نے ارس کی آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام روایت یہ ہے کہ لما جعل المامون علی بن مصر رضا علیہ السلام ولا اطلاح جب امام کو ولی اہدی ملی ہے اور امام مدینے سے خراسان تشریف لائے اس وقت کا واقعہ ہے دخل علیہ آزنہ امام کے پاس امام کا دربار آیا دربان آیا اور اس نے آکر کہا انہ قومن بالباب مولا کچھ لوگ دروازے پر کھڑے ہیں یستازنون علیک جو آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں یقولون اس نے آکر مولا سے کہا کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نحنو من شیعت علین علیہ السلام آنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں یعنی کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں تو امام نے جو عمل انجام دیا ہے امام نے فرمایا انا مشغولون مجھے وقت نہیں ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے فصرف ہم انہیں واپس کر دو فصرف ہم وہ دربان آیا اور آنے والوں کو واپس کر دیا فلمکانا فیل یوم السانی جب دوسرا دن آیا جاؤو وقالو کذالک مصلاح آنے کے بعد وہی الفاظ انہوں نے کہے کہ مولا اسے کہے دے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں مولا نے پھر فرمایا اسرف ہم انہیں واپس کر دو یہی عمل دو مہینے چلتا رہا یعنی دو مہینے تک یہ لوگ آتے رہے اور واپس جاتے رہے امام نہیں ملے امام نے ملاقات نہیں کی امام نے اجازت نہیں دی اپنے پاس آنے کے لئے اولا یہ بھی ابتدای میں ارز کر دوں روایات سے غلط فہمی نہ ہو کہ اولا کسی بھی چیز کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کے لئے ایک روایت یا ایک آیت میار نہیں ہوتی ہے جب تک تمام آیات اور روایات کو نگاہوں میں نہ رکھا جائے اہلِ بیعت کے سلسلے میں دین کے سلسلے میں مذہب کے معاملے میں صرف ایک دلیل کافی نہیں ہوتی ہے شریعت نگاہوں میں ہو دیگر روایات ہو اگر امام کا یہ عمل ہمارے سامنے اس روایات میں آیا ہے تو دوسری بہت سے روایات ہیں کہ جہاں پر امام کس انداز سے لوگوں سے ملتے تھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ امام کا ہمیشہ طریقہ تھا ایک موقع ہے جسے روایت بیان کر رہی اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ ہمیشہ امام لوگوں کو واپس کر دیتے کتے لوگ ہوتے تھے کہ امام سے ڈالک جا کر ملتے تھے امام سے ملاقات کرتے لیکن شاید کبھی کبھی امام کا کوئی عمل دوسروں کو پیغام دینے کے لیے بھی ہوتا ہے یہ بھی نگاہوں میں رہے کہ آلِ محمد کا کبھی کبھی عمل دوسروں کو پیغام دینے کے لیے بھی ہوتا ہے دو مہینے تک چاہنے والے آ رہے ہیں اور روز ہی کہتے ہیں کہ مولا آپ کے شیعہ ہیں اور امام واپس کر دیتے ہیں نوبت یہاں تک آئی کہ سمائیس من الوصول وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب شاید امام سے ملاقات نہیں ہو پائے گی اب مسلسل کوئی دو مہینے تک جا رہا ہے اور واپس کیا جا رہا ہے مایوس ہو گئے وقالا للحاجب ہم ان کے شیعہ ہیں یعنی مولا سے کہہ دینا کہ ہم ان کے شیعہ ہیں بلکہ شیعہ تو عبیق آپ کے والد کے شیعہ ہیں امیر ومنین کے شیعہ ہیں یہ جو دو مہینے سے آپ ہم کو واپس کر رہے ہیں اب نومت یہ آئی ہے کہ غیر بھی ہمارے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ دو مہینے سے آپ ملاقات نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کے چاہنے والے تو دوسرا یہ تو کہہ رہا کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یہ ان کے شیعہ ہیں اور امام ان سے مل نہیں رہے ہیں چاہنے والے نے جملہ کہا کہ مولا سے فرما دینا کہ ہم آپ کے شیعہ تھے اب نوبت یہ آئی ہے کہ ہم مایوس ہو رہے ہیں اور غیر ہمارے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں دوسروں کو موقع ملا ہے ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا امام نے اب ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں ہم شہر بھی چھوڑ دیں گے جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے اس رویے کی بنیاد پر اب ہم شہر چھوڑ کے چلے جائیں گے مولا ہم یہاں پہ ہم نہیں رہیں گے اس لیے کہ آپ نے دو مہینے ہم سے ملاقات نہیں کی اور پھر دوسروں کی نگاہوں کے سامنے بھی عمل ہے آپ سے اگر ملاقات نہ کر پائیں تو پھر یہ ہمارے لئے قابل برداشت نہیں ہے مولا ہم شہر چھوڑنے پہ تیار ہیں ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس کے بعد بعض باتیں انہوں نے کہیں فَقَالَ عَلِيُ بْنَ مُسَ الرَّزَا عَلَيْهِ السَّلَاةُ السَّلَامُ جب آخر وہ سن جا کر امام سے یہ باتیں پہنچائیں تو امام نے فرمایا اِعْزِن لَهُم اب ان لوگوں کو اجازت دو اب ان لوگوں کو اجازت دو لِعَدْخُلُو تاکہ یہ لوگ ہمارے پاس آئیں فَدَخَلُوا عَلَيْهِ یہ لوگ آئے فَسَلِّمُوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ آنے کے بعد ان لوگوں نے سلام تو کیا لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ امام نے جواب سلام نہیں دیا لیکن امام کوئی بھی عمل شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا ہے امام کوئی بھی عمل شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا ہے فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْزَنَ لَهُمْ بِالجُلُوسِ حتی امام نے بیٹھنے کے لئے بھی نہیں کہا ان سے فَبَقَوْ قَيَامًا وَلَوْا کھلے رہے فَقَالُوا يَبْنَ رَسُولُ اللَّهِ ان لوگوں نے امام کی بارگاہ میں یارس کیا کہا فَرْزَنِ رَسُولُ مَا حَذَلْ جَفَائِ الْعَظِيمُ یہ آپ کا سلوک ہمارے ساتھ یہ کس بنیاد پر ہے یہ آپ کا رویہ آپ کا برتاؤ آپ کا اس انداز سے پیشہ نا اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہماری غلطی کیا ہے اب اس کے بعد ہمارے لئے کیا بچے گا یعنی اگر آپ ہی ہم سے رخ پھیر لیجئے آپ ہم سے ملاقات نہ کہیں مولا تو ہمارے لئے کچھ نہیں بچا ہے تب امام نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی ہے آیتِ پڑی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُسِيبَتٍ فَمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُم اتنا یقین رکھنا کہ کوئی بھی بات کوئی نقصان کوئی ضرر اگر تمہاری ذات تک پہنچتا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے دین ہوتی ہے دین کی طرف سے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا امام کا بھی اگر یہ رویہ ہے احسانی کہ تمہارے امام تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے امام تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے امام تمہارے ساتھ غلط برتا ہوگا امام نے فرمایا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نقصان اگر تمہاری ذات تک پہنچتا ہے تو تمہاری وجہ سے ہوتا ہے اس آیت کا ایک مفہوم ہے کہ اگر یہ نوبت آئی ہے کہ ہم نے مو پھیرا ہے تو ہم سبب نہیں ہے بلکہ تمہارا عمل سبب ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا نہیں تمہارے کچھ عمال ایسے ہوں گے اور اس کے بعد جو امام فرماتے ہیں مقتدیتو اللہ بربی عزوجل فیکم وبرسول اللہ وابی امیر مومنین ومن بعد من آبائی التاہرین اتبو علیکم فقتدیدو پہیم یہ میں نے جو رویہ اپنایا ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے بلکہ میں نے پروردگار کی اتماع کی ہے یہی طریقہ پیغمبر کا بھی ہے یہی طریقہ امیر مومنین کا ہے یعنی ایسا نہیں کہ تنہا میرا یہ رویہ ہے میں اللہ کے حکام کا تابع ہوں رسول کے حکام کا تابع ہوں امیر مومنین کا میں نے یہ طریقہ جو اپنایا ہے اپنے آباؤ اشداد کا طریقہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے یعنی خالی آٹھوے امام کا معاملہ نہیں ہے کس انداز سے پیش آ رہے ہیں بلکہ فرمایا کہ یہی طریقہ میں نے خداوند عالم کے حکم کے آگے سر تسلیم کو خم کیا ہے اس کے بعد فرمایا قَالُوا لِمَازَاِ ابن رسول اللہ وجہ کیا ہے سبب کیا ہے قَالَ لِدَعْوَاكُمْ أَنَّكُمْ شِيَةُ عَمِرُ مُومنین علی ابن عبی طالب اس کا سبب یہ ہے کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم علی کے شیعہ ہو یعنی امام نے فرمایا چونکہ اتنا یقین ہے کہ امام کو ان کے بارے میں پتا ہے امام جانتے ہیں کہ آنے والا کون ہے چونکہ امام کو معلوم ہے امام نے فرمایا چونکہ تم نے ایسا دعویٰ کیا ہے لہذا میرا رویہ تمہارے ساتھ یہ تمہارے زبان پر ایسی بات آئی ہے وَيْحَكُمْ اِنَّمَا شِيَةُ اب اس کے بعد جو امام نے ایک جملہ فرمایا تمہیں اتنا معلوم ہو کہ علی کے شیعہ تو سر فہرس الحسن والحسین علی کے شیعہ تو حسن و حسین ہے اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ علی کے شیعہ تو ابو ذر و سلمان ہے فرماتے ہیں کہ علی کے اگر کوئی شیعہ ہے تو سر فہرس تو خود معاو امام ہے لیکن اس کے بعد اگر کوئی ہے ابو ذر ہے سلمان ہے مقداد ہے اممارِ آسر ہیں محمد ابن عبی بک رہے یعنی امام نے فرمایا اگر علی کے شیعہ ہیں تو یہ ہے اور اس کے بعد وجہ بھی بیان فرما دی یہ شیعہ علی کیوں ہیں انہیں میں شیعہ علی کیوں مان رہا ہوں اور تمہیں ماننے پر تیار نہیں ہوں فرمایا کہ اَلَّذِينَ لَمْ يُخَالِفُوا شَيْئًا مِنْ عَوَامِرِهِ اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ذرہ برابر میری مخالفت نہیں کی ہے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ذرہ برابر میری مخالفت نہیں کی ہے اس کا مطلب شیعت کا پہلہ میں یار یہ ہے کہ جو اپنے امام کی مخالفت نہ کرتا ہے شیعت کا پہلہ میں یار یہ ہے کہ جس نے امام مان لیا ہے پھر یہ ہوئی نہیں سکتا ہے کہ مولان کچھ کہیں اور ہم کچھ کر رہے ہوں ایک باپ کے اسالح سواب کی مجلس بھی ہے آج کم از کم اتنا تو ہمیں یقین ہے کہ کوئی بیٹا اگر یہ تعریف کرے کہ ہم اپنے باپ کے ماننے والے ہیں اور باپ کی مخالفت کرے تو کوئی بھی ماننے پہ تیار نہیں ہوگا کہ آپ باپ کے ماننے والے ہیں ہر آدمی یہی تو کہے گا کہ اگر باپ کے ماننے والے ہیں تو باپ کی بھی تو آپ مانتے ہوں یعنی ہر آدمی یہی تو کہتا ہے کہ اگر آپ باپ کے ماننے والے ہیں تو اسی وقت باپ کے ماننے والے ہیں جب باپ کی بات بھی تو مانتے ہوں اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں تو اسی وقت علی کے ماننے والے ہیں جب علی کی بھی تو مانتے ہو جب ہم امیر مومنین کی تو پیروی کرتے ہو جو امیر مومنین نے فرمایا ہے اللہزینہ یخالفو شیعن من نواور لم یخالفو جنہوں نے ہرگز مخالفت نہیں کی ہے اس لئے کہ ہمارا شیعہ پہلی شرط ہے کہ ہماری مخالفت نہیں کرتا ہے کرتا وہی ہے جو ہم نے کہا ہے ولم یرتقبو شیعن من فنون زواجرہ اور اگر ہمارا شیعہ ہے ہرگز ہرگز کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جو ہمیں ناپسند ہے یعنی شیعہ کا میار جو امام فرما رہے پہلی شرط ہے کہ جو ہم نے کہا ہے وہ کیا کرتا ہے اور جو ہمیں ناپسند ہے وہ نہیں کرتا ہے بلکل بین ہی نہیں مفہوم کی ایک روایت صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ کے بھی ہے شاید سنیوی روایت ہو کہ ایک مرد نے اپنی شریک حیات کو صدیقہ طاہرہ کے پاس بھیجا کی جا کر پوچھ کیا ہو کہ ہم آپ کے شیعہیں نہیں ہیں روایت یہ ہے کہ جب سوال کیا کہ ہم آپ کے شیعہیں نہیں ہیں تو شہزادی کونین نے ایک جواب دیا ہے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تم ہمارے شیعہوں نہیں ہوں بلکہ ایک میار بتایا تھا جا کر اس سے کہہ دینا کہ جتی باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے اگر سب مانتے ہو یہاں ففٹی ففٹی کا معاملہ نہیں ہے یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آئے گا ہم مانیں گے جو نہیں سمجھ میں آئے گا نہیں مانیں گے یہاں تو معاملہ آئے صدیقہ اطار جو بھی ہم نے کہا ہے اگر اسے مانتے ہو اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان ساری باتوں سے رکتے ہو تب تو ہمارے شیعہ ہو وَإِلَّا فَلَا شہزادی کونین کے الفاظ ہیں کہ تب تو ہمارے شیعہ ہو ورنہ ہمارے شیعہ نہیں ہو امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعت کا میار جو ہماری باتوں پر عمل کر فَأَمَّا أَنْتُمْ اس کے بعد امام فرم لیکن تمہارا حال یہ ہے اِذَا قُلْتُمْ اِنَّكُمْ شِیَتُهُ تم زبان سے تو کہہ رہے ہو کہ علی کے شیعہ ہے لیکن وَأَنْتُمْ فِي أَكْسْرِ عَامَالِكُمْ لَهُ مُخَالِفُونَ تمہاری زبان پر تو یہ ہے کہ تم علی کے چاہنے والے والی کے شیعہ ہو لیکن بہت سے کام تم علی کی مرضی کے خلاب بھی کرتے ہو علی کی مخالفت بھی تم کرتے ہو اور جو علی کی مخالفت کرے وہ سب کچھ بن جائے علی کا شیعہ نہیں بن سکتا ہے یعنی جو علی کی مخالفت کرے وہ سب کچھ بن جائے شیعہ علی نہیں بن سکتا ہے اس کے بعد مقصرون فی کسیر من الفرائض بہت سے فرائض اور ذمہ داریوں میں بھی تمہارے ہاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں بہت سے واجبات میں بھی تمہارے اندر کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں تم علی کے شیعہ ہو کر اپنے ایمانی بھائیوں کے سلسلے میں بھی کوتاہیاں کرتے ہو یعنی یہ بھی فرمایا ہے جن چیزوں کا خیال کرتا ہے ان میں ایمانی بھائیوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں جس میں دوسروں کا خیال بھی ہے تم اس میں بھی کوتاہیاں کرتے ہو اس میں بھی لاپروہی کرتے ہو اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا تم ایسی جگہ پر تقیہ کر لیتے ہو جہاں نہ کرنا چاہیے ایسی جگہ خاموش ہو جاتے ہو جہاں خاموش نہ رہنا چاہیے ایسی جگہ گھر میں بیٹھ جاتے ہو جہاں بیٹھنا نہ چاہیے اور ایسی جگہ تم آگے بھو جاتے ہو جہاں بڑھنے کا حق نہیں ہے یعنی امام فرما رہے ہیں کہ ایسی جگہ تم قدم بڑھاتے ہو کہ جہاں پر تمہیں حق نہیں ہے قدم بڑھانے کا تقییہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں تک نوبت آ جائے کہ ہمیں واجبات کو چھپانا پڑے تقییہ کا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں اپنے عقائد کو بھی ظاہر نہ کرنا پڑے تقییہ کا مقصد یہ ہے کہ دل میں کچھ ہے حق ہمارے دل میں ہے لیکن زبان سے ہمیں حق کا اظہار نہ کرنے پر مجبور ہونا پڑے اسے کہتے ہیں تقییہ امام نے فرمایا ہر جگہ حق بات کہہ دینا یہ شیعت کا میار نہیں ہے ہر جگہ صحیح بات پیش کر دینا یہ ہمارے شیعہ کی پہچان نہیں ہے ہمارے شیعہ کی تو ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ کہاں پر کون سا عمل کرنا ہے اور کہاں پر کون سا قدم اٹھانا ہے ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہمیں ایک کام کرتے چلے آ رہے ہیں لہذا کیوں چھوڑ دیں ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ یہ کام تو ہم نے ہمیشہ کیا ہے دین کا معاملہ ہے مذہب کا معاملہ ہے عقیدہ کا معاملہ ہے عزاداری کا معاملہ ہے یہ امام کے جملات پر اغامے کہ واقعاں شیعہ علی ہیں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت ہمارے مولا کی مرضی کیا ہے اس وقت علی کیا چاہتے ہیں اس وقت جو ہمارے زمانے کا علی ہے اس کی مرضی کیا ہے اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ امام علی کے پچیس سالہ دور کو نگاہوں میں رکھ کر امام حسن کی صلاح کے عمل کو نگاہ میں رکھ کر خاموشی اختیار کرنا پڑے تو ہمارا شیعہ وہی ہے جو خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور اگر یہ فیصلہ کرے کہ ہمارے سامنے کرملہ جیسے حالات ہیں امیر مومنین کا پانچ سالہ ظاہری دور حکومت ہے تو پھر وہ آگے بڑھ کے ثابت کرتا ہے کہ ہم آلی کے چاہنے والے ہیں ایک سلوات پولدے محمد و آل محمد اس کے مات فرمایا اگر یہ کہو کہ ہم علی سے محبت کرنے والے اگر یہ کہو کہ ہم علی کے چاہنے والے امیر مومنین کے چاہنے والوں کے چاہنے والے اگر تمہیں اتنا کہہ رہے ہو تب ہم تمہاری بات کی تردید نہیں کرتے ہیں یعنی اگر یہ کہو کہ علی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم مان لیں گے اگر یہ کہہ رہے ہو کہ تم علی کے دشمنوں سے خالی نفرت کرتے ہو تو ہم مان لیں گے لیکن شیعہ علی ہم اس وقت تک ماننے پر تیار نہیں ہے جب تک جو ہم نے میار بتایا ہے اس کے اوپر پورے نہ اتر رہے ہو یعنی امام فرما رہے ہیں کہ ہم اتنا تو مان لیں گے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو ہم یہ تو تسلیم کر لیں گے کہ ہم سے محبت کرنے والے ہو اس لیے یہ جملہ دلیل ہے کہ علی سے محبت کرنے والا ہر عیرہ غیرہ ہو سکتا ہے لیکن علی کا شیعہ ہر عیرہ غیرہ نہیں ہو سکتا ہے شیعت کا ایک میار ہے امیر مومنین کا شیعہ ہو جانا آسان نہیں ہے امیر مومنین کا شیعہ یہ مثالیں ہمارے سامنے گواہ ہے کہ آسانی سے شیعہ نہیں بن سکتا ہے علی کا شیعہ بننا ہے تو پہلے اپنے کو کسی لائق بنانا ہوگا تب علی ہمیں اپنا شیعہ ماننے پر تیار ہوں گے ایک سلوات پر دیئے محمد و آل محمد اور اس کے مات فرمایا ولیکن حاضی مرتبت شریفا اددائتموحا لیکن یہ منزلت کی علی کے شیعہ ہو امام نے فرمایا یہ تو کہو کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں اس لئے کہ ہر اچھی چیز سے محبت کسی کو بھی ہو سکتی ہے یعنی ہر اچھی چیز سے محبت تو ہر کسی کو ہو سکتی ہے تو علی جیسا اگر کردار ہو علی جیسی سیرت ہو علی جیسی شخصیت ہو علی جیسا ایک ذات گرامی ہے تو اس سے محبت ہو جانا یہ کمال نہیں ہے اس لئے کہ تو انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے کہ جب اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو اگر علی سے محبت ہے تو یہ قابل قبول ہے لیکن شیعہ علی بن جانا امیر مومنین کا شیعہ ہو جانا اس سے خالی محبت کافی نہیں ہے علی کیا ہے یہ کافی نہیں ہے یعنی ہم یہ کہیں کہ امیر مومنین میں فضائل پائے جاتے تھے امام علی میں ایک امالات پائے جاتے ہیں امام علی میں یہ فضیلت پائے جاتی یہ کافی نہیں ہے اس لئے تو حق بیانی ہے جو ہم نے زبان سے کہہ دی لیکن شیعہ علی وہ اسی وقت ہیں کہ جب علی نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے اس راستے کو پر ہم چلنے اور اس کے بعد فرمائے وَلَاکِنْ حَاظِ مَرْتَبَةٌ شَرِیفَا یہ بھی یاد رہے کہ جو زبان سے دعویٰ کیا ہے اگر عمل سے ثابت نہ کر پاؤ تو تم ہلاک ہو جاؤ گے یعنی فرمایا کہ جو زبان سے تم نے کہا ہے اگر عمل سے ثابت نہ کر پاؤ اس کا مطلب شیعت خالی زبان سے کہنے کے لئے نہیں ہے بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے اب یہاں پر ایک پہلو عرص کر دو شاید سبب یہ ہو یہ جو اہلِ بیت نے فرمایا ہے کہ تم اپنے کو علی کا شیعہ نہ کہو بلکہ اپنے کو محب علی کہو علی کے چاہنے والا کہو اس کا ایک سبب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہماری محبت میں ہم سے کہا ہے امام کو ہمارا خیال ہے اس لئے کہ اتنا معلوم ہے کہ اگر آدمی کہیں امتحان دینے جائے اختبار دینے جائے ٹیسٹ دینے جائے تو جس چیز کا دعویٰ کر کے جاتا ہے امتحان اسی کے اعتبار سے لیا جاتا ہے یعنی آدمی کہیں بھی امتحان دینے جا رہا ہے کہیں اختبار دے رہا ہے تو جو چیز دعویٰ کر کے جاتا ہے بھئی ہمارا میار یہ ہے ہماری صلاحیتیں یہ ہیں ہمارے پاس یہ ڈگریان ہیں تو امتحان لینے والا اس دعوے کے مطابق امتحان لیتا ہے یعنی جب امتحان لینے والا امتحان لینے بیٹھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کون سے ڈگریہ ہیں کون سے صلاحیتیں ہیں یعنی اسی بنیاد پر امتحان لیتا ہے امام نے جو فرمایا ہے کہ اپنے کو شیعہ علی نہ کہو بلکہ محبِ علی کہو معاملہ یہ کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے ہمارا امتحان علی کے شیعہ کے اعتبار سے لے لیا تو آسان نہیں ہوگا بار کا ہے خداوندی میں پاس ہو جانا اگر یہ دعویٰ کر کے پہنچے ہو کہ علی کے شیعہ ہیں اور اللہ نے شیعہ علی کے میار پر تمہارا امتحان لے لیا تب آسان نہیں ہوگا پاس ہونا یہ کہہ سکتے ہو کہ علی سے محبت کرنے والے ایک سلوات پردی محمد اے فرزن رسول ہم اپنی بات سے معذرت چاہتے ہیں معافی مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے یہی کہیں گے بل نقولو کما علمنا مولانا جیسا آپ نے ہمیں تعلیم دیا ہے ویسے ہی ہم اپنی زبان سے بھی کہیں گے قال رضا علیہ السلام فمرحبن بکم یا اخوانی اب یہاں سے امام نے فرمای اے میرے بھائیو تمہارے لئے مرحبہ ہے امام رعوف جو کہا گیا ہے اب یہاں سے امام نے فرمای اے میرے بھائیو تمہارے لئے مرحبہ ہے وَأَهْلَ وُدِّي اے میرے مجھ سے محبت کرنے والو اے میرے چاہنے والو حتی ارتفعو 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 آؤ اوپر آؤ اوپر اٹھو اور اس کے بعد روایت کے جملات امام نے انہیں اتنا اٹھایا حتی السقہم بنفس سے اپنے دل سے لگا لیا یعنی دو مہینے تک امام ملنے با تیار نہیں تھے اب امام نے اٹھ کر انہیں سینے سے لگا لیا اور اس کے بعد فرمای عجیب و غریب روایت کے جملات ختم کرنا روایت ہے کہ اپنے نگہبان سے سوال کیا کہ یہ لوگ کتنی مرتبہ آ کر واپس ہوئے ہیں یہ لوگ کتنی مرتبہ ہمارے پاس آئے تھے اس نے کہا کہ مولا ساٹھ مرتبہ اللہ ساٹھ مرتبہ آئے تھے روایت یہ ہے کہ امام گھر میں واپس گئے دوبارہ آنے کے بعد ساٹھ مرتبہ یہ عمل کیا ہے کہ آ کر ان کو سلام کیا ہے اور ان کو مرحبہ کہا ہے یعنی امام کا عمل یہ ہے کہ ساٹھ مرتبہ امام نے فرمایا تم چونکہ ساٹھ مرتبہ واپس گئے تھے خود امام بار بار واپس آتے تھے انہیں سلام کرتے تھے اور انہیں ان کا استقبال کرتے تھے حتیٰ یہی نہیں ہے بلکہ اپنے حاجب سے بھی سوال کیا کہ تم نے کتنی دفعہ ان کو واپس کیا ہے مولا سات مرتبہ یہ واپس گئے ہیں تو میں نے بھی ساٹھ دفعہ ان کو واپس کیا ہے تو امام نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی جاؤ ساٹھ مرتبہ ان کو سلام کرو اور ساٹھ مرتبہ میرا پیغام انہیں پہنچاؤ سلوات پڑی محمد و آل محمد البتہ مفصل لوائت ہے میں نے اپنے بھائیوں کے لیے اور چھوٹے بھائیوں اور جوانوں کے لیے یقیناً اس طرح کی حدیثیں ہمارے لیے درس ہیں لیکن ان حدیث کے ذمہ میں خلیئے ایک روایت ساتھویں امام امام موسیع قاظم علیہ السلام امام نے فرمایا ساتھویں امام کے حدیث ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری مشایعت کرتا ہے ہم لوگ ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں تشیعہ جنازہ شیعہ وہیں سے نکلا ہے امام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری مشایعت کرتا ہے ہماری تشیعہ کرتا ہے ہم لوگ تشیعہ جنازہ کب بولتے ہیں تشیعہ جنازہ اسی وقت کہتے ہیں کہ جدھر جدھر جنازہ جا رہا ہو ادھر ادھر ہم جا رہے ہو جنازہ سے آگے چلیں تب بھی جنازہ کی تشیع نہیں ہے زادہ پیچھے ہو جائیں جس رفتار سے جنازہ چل رہا ہو اسی رفتار سے ہم چل رہے ہوں جہاں پر جنازہ رک جائے وہاں پر ہم رک جائے جہاں چلنے لگے وہاں پر چلنے لگے جدھر جنازہ ملے ادھر ملے تب اسے کہا جاتا ہے تشیعہ جنازہ اس محلے میں مییت جا رہی ہو ہم یہاں پر بیٹے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم تشیع جنازہ کر رہے ہیں کوئی ایک بھی ماننے پر تیار نہیں ہوگا آدمی کہے گا تشیع اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیے تشیع اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کو آپ فالو کیجئے اس کو دیکھیں کدھر جا رہا ہے شیعت کا مطلب علی کے شیعہ ہونے کا ایک مطلب یہی ہے کہ انسان صرف یہ دیکھے کہ ہمارے علی کیا کرتے ہیں اسے خالی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے علی کا عمل کیا ہے اور یہیں پر مولائیت کا تو اصل مفہومی یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں علی کے سوا کچھ اور نہ ہو ہم صرف علی کو دیکھتے ہوں ہماری نگاہوں میں علی ہو ہمارے سوچ میں علی ہو ہماری فکر میں علی ہو ہماری زمان پر خالی علی نہ ہو بلکہ ہمارے عامال و کردار میں بھی علی ابن ابھی طالب ہو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی نے کیا کیا ہے علی کا عمل کون سا ہے اور اتنا یقین ہے کہ جب علی تھے امیر مومنین کے عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امام علی نے ہرگس مرضی پروردگار کے خلاف کوئی عمل انجام نہیں دیا ہے شبہ حجرت گواہ ہے کہ امام علی نے اللہ کی مرضی کو خریدا ہے مرضی خدا کو خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعلان تھا کہ علی وحی کریں گے جو مرضی خدا ہوگی علی والے ہونے کا مطلب یہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ علی کی مرضی کیا ہے اور علماء سے معذرت کے ساتھ اتنا کہنے ہے کہ مولائیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ نگاہوں میں علی ہوں امیر مومنین کیا چاہتے ہیں امام علی کی پسند کیا ہے امام علی کی مرضی کیا ہے امام علی کی تمنا کیا ہے امام علی کا حکم کیا ہے علی کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا اسی کو شریعت کہتے ہیں اسی کو مولائیت کہتے ہیں امیر مومنین کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں صرف علی کو دیکھنا ہے حتیٰ مولائیت کے لیے ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے مولائیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا مزاج کیا کہتا ہے ہماری فکر کیا کہتی ہے ہماری سوچ کیا کہتی ہے ہمیں کیا پسند ہے مولائیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ علی کو کیا پسند ہے علی کی مرضی کیا ہے ایک سلوات پہل دے محمد و آل محمد اور بہرحال اتا کہنے کا حق ہے کہ امیر مومنین کی محبت تھی ختم کر آمیر مومنین کی محبت کا ایک مطلب یہ ہے کہ امام علی کے ایک پہچان یہ تھی کہ ان کے اندر خطا کا تصور نہیں تھا معاصیت اور گناہ کا تصور نہیں تھا تو ایک علی والے کی ذات میں زندگی میں خطا اور معاصیت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے بابِ توبہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے عمیر مومنین جیسے ذات ایک وسیلہ اس منیات پر ہے کہ غلطیاں ہو جانا اور ہے وہ غلطی کرنا اور ہوتا ہے علی کا چاہنے والا کبھی بھی یہ ثابت ہو جانے کے بعد یہ خطا ہے اس خطا کو دہراتا نہیں ہے ایک سلمات پر دیئے محمد و آل محمد عمیر مومنین کے ماننے والے ہونے ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پہچان ہے مرضی علی کیا ہے لیکن اگر ثابت ہو گیا یہ خطا ہے تو پھر علی والے کی پہچان نہیں کوئی خطا کر رہا ہوتا عمیر مومنین کی محمد ولایت کا ایک مفہوم ہمیں ہر قدم پر دینا ہے اور اتنا یقین ہے کہ مرضی علی کا اگر ماں نام شریعت ہے دین ہے ولایت ہے تو ہمارے عمال اس وقت تک بارگاہ خدا میں قبول ہو ہی نہیں سکتے جب تک مرضی علی ہمیں آسل نہ ہو جائے آج نماز بھی اسی وقت قابل قبول ہے جب ہمیں مرضی علی مل جائے اس لیے کہ علی کی مرضی ہی خدا کی مرضی ہے عمیر مومنین کی مرضی اللہ کی مرضی ہے اگر علی راضی ہے تو نماز قابل قبول ہے اگر یہ نماز ہم اس لیے پڑھیں کہ دوسروں کو چڑھانا ہے اگر نماز اس لیے پڑھیں کہ محلے والوں کو بتانا ہے اگر نماز اس لیے پڑھیں کہ دوسروں کو تپانا ہے تو یہ نماز نماز نہیں رہے گی یہ اٹھنا بیٹھنا تو ہو سکتا ہے عبادت نہیں ہو سکتی ہے یہ ہم دن بھر جتنی بھی نمازیں پہتے رہیں یہ نماز اس وقت تک نماز ہے ہی نہیں عبادت ہے ہی نہیں جب تک مرضی خدا اور مرضی علی کو نگاہوں میں رکھ کرنا ہو رہی ہو ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل اس وقت قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک نگاہوں میں مرضی علی نہ ہو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مولا کیا چاہتے ہیں ہمیں وہی عمال انجام دینے وہی کام کرنا ہے جس سے ہمارے زمانے کا امام خوش ہو ہمیں وہی کام کرنا ہے چڑھا کر ہم کام دوسروں کی طرح تو کر سکتے ہیں لیکن علی کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں دوسروں کو تباہ کر ہم کوئی فیل تو کر سکتے ہیں لیکن مرضی علی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اگر ہمیں ولایت کا ثبوت پیش کرنا ہے محبت کا ثبوت پیش کرنا ہے شیعہ علی ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے تو قدم قدم پر علی کی مرضی کو نگاہوں میں رکھنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مولا کیا چاہتا ہے اور ختم کروں اتنا یقین ہے کہ جب ایک علی دنیا میں آئے آج تک دنیا کو ایک علی برداش نہیں ہے اگر واقعا جتنے چاہنے والے ہیں وہ واقعا شیعہ علی بن جائیں تو پھر دنیا میں برائیاں دنیا میں خطائیں دنیا میں عیوب یہ خود بخود ختم ہو جائیں اس لئے کہ شیعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس ذاتِ گرامی سے منصوب کر دیا گیا ہے جسے علی کہا گیا ہے علی کا مطلب ہوتا ہے بلندیاں جو علی سے منصوب ہو جاتا ہے وہاں پر پستیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں جہاں پر علی سے منصوب ہو جاتا ہے وہاں پر برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اور جب اتنی بلند ذات کی محبت اور ولایت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو اس دل سے ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اسی لئے آخری روایت سرکار سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ ایک چاہنے والے نے آ کر کہا کہ مولا اس میں بھی اتفاق نہیں ہے یہ کہ آپ کے شیعہ ہیں امام نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈڑو ایسی بات نہ کہو اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا دل ہر طرح کی برائی سے پاک صاف ہوتا ہے یعنی امام حسین نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نہ تو کھوٹ ہوتا ہے نہ کینہ ہوتا ہے نہ حسد ہوتی ہے نہ کسی سے نفرت ہوتی ہے اس لئے کہ شیعت کا اور ولایت کا اور محبت کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زبان سے علی کو نہیں ماننا ہے بلکہ ہم نے اگر غدیر سے علی کو لیا ہے تو وہاں پیغمبر نے پہلا اعتراف یہی لے لیا تھا الاس تولا بکم من انفسکم کیا ہم تمہارے نفسوں پر مولا ہے یا نہیں ہے تمہارے نفسوں پر ہم حاکم ہے یا نہیں ہے یعنی دل سے تم نے ہمیں مولا مانا ہے نہیں مانا ہے جب سب نے اعتراف کر دیا قالو بلا یا رسول اللہ تب ہی کہا تھا من کن تو مولا ہو فعظ آلی المولا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اور مومنین کو ولایت ہماری زبانوں پر نہیں بنایا ہے بلکہ علی کو مولا ہمارے دلوں پر بنایا ہے یعنی علی کو ہمیں خالی زبان سے نہیں ماننا ہے دل سے ماننا ہے محبتِ علی کو دل میں رکھنا ہے ولایتِ علی کو دل میں رکھنا ہے اور اتنا یقین ہے کہ جس زگہ پر محبت و ولایت آ جاتی ہے وہاں تو نہ تو کینیں پائی جاتے ہیں نہ نفرتیں پائی جاتی ہیں نہ بغض و حسد پائی جاتا ہے ایک سلامت پہ دیں محمد و آل محمد شیعت کا ایک ثبوت یہ بھی متعدد روایتیں اسی معنی میں ہیں کہ شیعت کا ایک ثبوت یہ بھی پیش کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے اور آخری امام کے بھی ہم لوگ آخری بات ہے کہ آخری امام کے ظہور کے منتظر ہیں ایک روایت امام سے توقی میں وارد ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے ظہور میں تاخیر کا ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کے دل آپس میں صاف نہیں ہے یعنی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے چاہنے والوں کے دل آپس میں صاف نہیں ہم لوگ ہر وقت تو کہتے ہیں مولا تشریف لے آئیے لیکن بغل میں بیٹھے ہوئے کلی کے چاہنے والے کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے یعنی ہم زمان سے تو کہتے ہیں کہ آقا تشریف لے آئیے لیکن ایک آقا کے ماننے والے کو ہم برداشت کرنے پر تیار نہیں یعنی آج ہمیں ایک دشمن خدا سے تو ہاتھ ملانے پر تیار ہیں لیکن اگر کسی علی والے نے ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دی ہے تو اس سے ہاتھ ملانے پر تیار نہیں ہے آج ہم نام علی پر دشمن علی سے تو مننے پر تیار ہیں لیکن ایک علی والے کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے آج ہمیں ایک امیر المومنین کے ماننے والے کو یہ کس طرح کی محبت علی ہے کہ ہمیں ایک علی کا چاہنے والا برداشت نہ ہو اتا یقین ہے کہ جب تک ہم علی کے چاہنے والوں کو اپنا سمجھنے کا جذبہ نہیں رکھیں گے ہم ولایت علی کا ثبوت پیش نہیں کر پائیں گے اگر واقعاً علی کا چاہنے والا بننا ہے تو کم از کم اس مرحلے میں آ کے ثابت کرنا ہے کہ جو بھی علی والا ہو ہمارا اپنا ہے ہمیں کسی کے دل میں جھانک کر دیکھنے کا حق نہیں ہے کہ اس کے اندر کتی ولایت پائی جاتی ہے ہمیں کسی کے دل میں جھانک کر دیکھنے حق نہیں ہے کہ اس کے دل میں کتی محبت پائی جاتی ہے اس لیے کہ دلوں کے راز کا جاننے والا یا خدا کی ذات ہے یا علی محمد ہے ہمیں خالی حکم دیا گیا ہے کہ جو زبان پر آگا ہے خالی اسے دیکھو اگر کسی نے زبان سے اپنے کو علی کا چاہنے والا کہہ دیا ہے تو تم علی کے ماننے والے اسی وقت ہو کہ اسے علی کا چاہنے والا مانتے ہو آج ہمارے ہاں اس حد تک اہل بیت کا احترام ہے الحمدللہ احترام ہے کہ ہم صرف اہل بیت ہی کا احترام نہیں کرتے ہیں بلکہ کوئی چیز اگر اہل بیت سے منصوب ہو جاتی اس کا بھی احترام کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے آل محمد کا اس حد تک احترام ہے اور الحمدللہ اتنا زیادہ احترام شاید میں نے جملہ وہاں پر عرض کیا تھا لیکن یہاں آخر میں دھورا دوں کہ اس حد تک ہمارے احترام ہے کہ اگر ایسی چیزیں جن کی کوئی حیثیت نہ ہو اگر وہ اہل بیت سے منصوب ہو جائیں تو وہ بھی قابل احترام ہو جاتی ہیں لکڑی اس کی اہمیت نہیں ہے کپڑا اہمیت نہیں ہے کاغذ اس کی اہمیت نہیں ہے جانور اس کی اہمیت نہیں ہے لیکن اگر یہی چیزیں اہل بیت سے منصوب ہو جائیں تو قابل احترام ہو جاتی ہیں بھئی اگر ہم لوگ تابوت کا احترام کرتے ہیں علم کا احترام کرتے ہیں نہ کاغذ کا اعترام کرتے ہیں نہ کپڑے کا اعترام کرتے ہیں نہ جانور کا اعترام کرتے ہیں بلکہ جو نسبت ان کے اندر پائی جاتی اس کا اعترام کرتے ہیں سوال یہی ہے کہ اگر لکڑی نسبت کی وجہ سے قابل اعترام ہو سکتی ہے اگر ایک کاغذ نسبت کی وجہ سے قابل اعترام ہو سکتا ہے اگر ایک کپڑا نسبت کی وجہ سے قابل اعترام ہو سکتا ہے ایک جانور نسبت کی وجہ سے قابل اعترام ہو سکتا ہے تو کیا ایک مرد مومن آل محمد کی طرف نظمت کی وجہ سے قابل اعترام نہیں ہو سکتا ہے آج ہم بے جان چیزوں کے اعترام کے قائل ہیں بھائی ہمیں کسی کے ذات کا اعترام نہیں کرنا ہے ہمیں کسی کے ذات کا اعترام نہیں کرنا اس نظمت کا اعترام کرنا ہے جو اس ذات کے اندر پائی جاتی ہے واقعاً محبتِ علی ہے واقعاً محبتِ حسین ہے تو ہمیں یہاں پر بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم اتنا اعترام کرتے ہیں جو چیز حسین سے منصوب ہو جاتی ہے وہ ہمارے لئے قابل اعترام ہو جاتی ہے ہم اس کا نظمت کی بنیاد پر اعترام کرتے ہیں اور پھر اگر اعترام کرتے ہیں خالی اعترام نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اپنے کوشیعہ اسی وقت سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی توہین بھی نہیں کرتے ہیں اور جب ان چیزوں کی توہین نہیں کرتے ہیں تو خالی توہین کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ اگر کوئی توہین کر دے تو اسے بھی برداشت نہیں کرتے ہیں آپ انصاف سے بتائیے توہین کرے کہ آپ برداشت کریں گے کہ عالم کی توہین کرے آپ برداشت کریں گے کیوں کہ الکڑی کی توہین ہوئی ہے کیا جانور کی توہین آپ یہی تو کہتے ہیں کہ اس کی توہین نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو نسبت پائی جاتی تھی اس کی توہین ہے تو اگر بے جان چیزوں کی توہین ہمیں قابل برداشت نہیں ہے تو کم از کم جاندار چیزوں کی بھی توہین ہمیں قابل برداشت نہ ہونا چاہیے ہم کہہ کے تو گزر جاتے ہیں بھئی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے ہمارے سامنے مومنین کی بیزتی ہوتی رہے ہمارے سامنے مومنین کی توہین ہوتی رہے ہمارے سامنے ایک مرد مومن کو رسوہ کیا جاتا رہے ہم خوش ہوتے رہیں اسے شیعت نہیں کہتے ہیں اسے علی کا چاہنے والا نہیں کہتے ہیں واقعا محبت علی ہے تو ہمیں یہ برداشت نہ ہو کہ ایک علی کے چاہنے والے پر کوئی بھی نسبت لگے ہمارا احترام تنہا ہمارا احترام نہیں ہے بلکہ ہر علی کے چاہنے والے کا احترام ہمارے یہاں ہے اور اگر احترام ہے تو احترام میں ہمارے یہاں اگر نسبتیں بڑھ جاتی ہیں تو احترام بڑھ بھی جاتا ہے اگر وہی علم جو ہم دکان سے یہاں سے خرید لائیں تو احترام کرتے ہیں لیکن اگر کربلا سے لے کر چلے آئے تو اس کا احترام زیادہ کرتے ہیں کیوں آپ یہی کہتے ہیں وہاں نسبتیں زیادہ ہیں تو جہاں نسبتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں اعترام بھی زیادہ ہوتا ہے جہاں نسبتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں اعترام بھی زیادہ ہوتا ہے ہر مومن کا ہمارے ہاں اعترام ہے لیکن اگر کسی کا علم علم آل محمد ہو کسی کے پاس لباس لباس آل محمد ہو تو جتی نسبتیں بڑھتی جائیں گی اتا ہے اعترام بڑھتا جائے گا اور جب اعترام بڑھے گا تو پھر توہین بھی ایک مرد مومن کی توہین حرام ہے ایسے افراد کی توہین معمولی توہین نہیں ہے چاہے عالم ہو چاہے فقی ہو چاہے مشتہد ہو اسی لیے پیغمبر کا ایک جملہ ہے کہ جس نے عالم کی توہین کی اس نے عالم کی توہین نہیں کی بلکہ میری توہین کی ہے اگر کسی نے کسی عالم کو حقیر سمجھا ہے تو اس نے اسے حقیر نہیں سمجھا ہے بلکہ چونکہ اس کی نسبت ہماری طرف ہے اس نے مجھے حقیر سمجھا ہے اہلِ بیت کا درس ہمارے سامنے ہے اس شیعت کے میار کو اگر کسی نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اسے صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں ہم اپنی نگاہوں سے امیر مومنین کو نہ دیکھیں صدیقہ طاہرہ کی قربانیوں سے پہچانے کہ علی کی محبت علی کی شیعت اور علی کی ولایت کسے کہتے ہیں اس لیے کہ جب علی پہ آنچ آنے لگی ہے تو اتنی عظمتوں کی حامل ذات نے اپنی شہادت کا نظرانہ پیش کر دیا ہے لیکن امیر مومنین پہ آنچ نہیں آنے دی ہے اتنی عظمتوں کے بعد آسان نہیں ہوتا ہے ایسی خاتون گھر سے باہر چلی آئے آسان نہیں ہوتا ہے ایسی خاتون کو دربار تک جانا پڑے لیکن یہ عمل اس لیے بھی کیا تھا کہ یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی نگاہوں سے علی کو پہچاننے کی کوشش نہ کرنا آؤ صدیقہ طاہرہ کے نگاہوں سے پہچانو کہ علی کون ہیں علی وہی ذات ہیں کہ فاطمہ زہرہ جس کی عظمتوں کو کرونوں سلام ہو اگر علی پناچ آ جائے تو اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے شکم میں محسن کے شہادت کا نظرانہ پیش کر دے گی جناب سیدہ کے لیے آپ تصور کیجئے تاریخیں بھی صدیقہ طاہرہ سے منصوب ہیں اس لیے کہ وفات پیغمبر کے بعد دھائی مہینے تین مہینے زندہ رہی ہیں وفات پیغمبر کے بعد جن حالات سے گزری ہیں آسان حالات نہیں تھے ماباپ کے اس حال سواب کی مجلس ہے اگر ہمارا باپ ہماری ماں ہمارا کوئی عزیز بیماری کے بعد دنیا سے جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کتنی زہمتیں کتنی مشقتیں کتنی دشواریاں برداشت کر کے گیا ہے جبکہ آج جتنا بھی ہم خیال کر سکتے ہیں خیال کر لیتے ہیں جتنا بھی ہم پہنچ سکتے ہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں بھی ہم لے جا سکتے ہیں لے جاتے ہیں دل کی حسرتیں نکال لیتے ہیں مسئلہ پروردگان کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ہم جو کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں آپ انصاف سے بتائیے صدیقہ طاہرہ پر جب جلتا دروازہ گرا ہے کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے یہی وہ وقت ہے کہ پہلو بھی ٹوٹا ہے پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں بازو بھی ٹوٹا ہے اور شکم میں جناب محسن کی شہادت بھی ہوئی ہے اس درد کو مرد تو ستصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ماں کے شکم میں بچے کے شہادت کتنا بڑا مرحلہ ہوتا ہے خاتون کے لیے شہزادی کونین اس مرحلے سے گزری ہیں آپ تصور کیجئے شہزادی کونین نے یہ سارے مسائب برداشت کی لیکن شاید اس سے بڑی منزل امیر مومنین کے لیے تھی امام علی جیسا ہے غیرتدار آپ سب غیرتدار ہیں آج اپنے اوپر مسئیبتیں پڑھیں تو آدمی برداشت کر لیتا ہے لیکن اگر گھر میں ناموس کی بات آ جائے غیرتدار برداشت نہیں کر پاتا ہے امیر مومنین سے منصوب ایک جملہ ہے کسی نے سوال کہا تھا یا علی ایک مرد کے لیے سب سے سخ وقت کیا ہوتا ہے تو محلہ متقیان نے یہ فرمایا تھا کسی مرد کے لیے سب سے سخ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی نگاہوں کے سامنے ناموس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو اور وہ یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھے اس کا مطلب ہے کہ علی نے اپنا درد دل بیان کیا ذرا سوچو علی جیسا غیرتدار ہے آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد جب صدیقہ اتحرہ کے مسائب بیان ہوتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے لیکن انصاف سے سوچویں کہ میرے مومنین نے کتنا بڑا امتحان دیا ہے اور پھر یہ بھی قابل غور ختم کروں مولا کائنات کے لیے واقعاً ایک بہت بڑا امتحان تھا اور ہم سب کو درس دیا ہے پیغمبر کے لیے ایک جملہ ملتا ہے پیغمبر رحمت رحمت العالمین ہیں جناب حمزہ کو جس نے قتل کیا تھا جب وہ قاتل پیغمبر کی بارگاہ میں واسطہ بنا کر آیا ہے اور اپنے واسطے کو جسے ذریعہ بنایا تھا کہا تھا کہ میں پیغمبر کی بارگاہ میں معافی کے لیے آنا چاہتا ہوں مجھ سے خطا ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی جناب حمزہ کو قتل کیا تھا اور پیغمبر کو جناب حمزہ سے بہت محبت تھی اپنے چچا کو چاہتے تھے جس وقت اس نے واسطہ بنایا ہے تو پیغمبر نے رحمت العالمین تھے یہ جملہ کہاتا ہے کہ میں نے اسے معاف تو کر دیا لیکن اسے اتنا کہہ دینا کہ میری نگاہوں کے سامنے نہ آئے یہ نگاہوں میں رہے کہ پیغمبر رحمت ہیں امام علی کے امتحان کو سوچئے کتنا بلا امتحان ہمیں رومومنی نے دیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس سے قیدو میری نگاہوں کے سامنے نہ آئے کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی میں اسے دیکھوں گا میرا چچا یاد آئے گا اس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے میرے چچا کا قاتل جب بھی اس کے چہرے پر میری نگاہ جائے گی وہ ظلم میرے نگاہوں کے سامنے آئے گا مجھ سے برداشت نہ ہو پائے گا ذرا سوچئے پیغمبر رحمت نے گوارہ نہ کیا کہ جناب حمزہ کے قاتل کو اپنے نگاہوں سے دیکھیں کیا کبھی تصور کیا ہے کہ علی ابن عبی طالب نے کتنا بڑا امتحان دیا ہے عاشیت آسانی سے نہیں پہنچی ہے یہ علی ابن عبی طالب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ علی ابن عبی طالب کے صبر کا نتیجہ ہے یہ علی ابن عبی طالب کے امتحان کا نتیجہ ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ علی کے بازوں میں قوت نہیں تھی ایسا نہیں ہے کہ علی کے بازوں میں طاقت نہیں تھی علی ابن ابی طالب جانتے تھے کہ اس وقت اگر علی نے تلوار اٹھا لی تو فاطمہ تو بچ جائیں گی لیکن اسلام ختم ہو جائے گا علی نے امتحان دیا ہے یہ امتحان دے کر پیغان دیا ہے کہ اب ذرا سوچو علی کے سامنے کتنا بڑا امتحان آتا ہوگا جب تم علی کے چاہنے والے ہو کر ان واقعات کو سنتے ہو تو برداشت نہیں کر باتے ہو کبھی سوچو جب علی کی نگاہ چہروں پہ جاتی ہوگی تو علی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی علی کتنے بڑے امتحان سے گزرتے ہوں گے لیکن یہی تو اہلِ بہت کا ایک جملہ تھا ہمارے لئے بہت بڑے بڑے امتحان آتے لیکن ایک امتحان ایسا ہے لا یوم آکا یوم کا یا عباب دلہ مصیبتیں تو ہیں لیکن کربلا کی مصیبتیں ایک طرف ہیں عباب دلہ الحسین کی مصیبتیں خدایہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے معبود اس ذکر کو مرہومین کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے خدایہ حاضرین کے تمام عزاج مرہوم ہوچکے ان سب کی مغفرت فرمائے خدایہ ہم سب کو اپنے مرہومین کے لئے زیادہ زیادہ حسال سواب کرتے رہنے کی توفیق نائیت فرمائے معبود ہر قدم پر امیر مومنین کی مرضی کا خیال کرنے کی توفیق نائیت فرمائے خدایہ علی ابن عبی طالب کا واسطہ ہم سب کو حقیقی معنی میں شیع علی بننے کی توفیق نائیت فرمائے معبود امام علی کو ہم سے راضی اور خوشنوت فرمائے بروردگارہ حاضرین کی دلی حاجات کو قبول فرمائے معبود جو پریشان حال ہیں اہل بیت کا واسطہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے معبود جو بیمار و مریض ہیں آل محمد کا واسطہ ان سب کو شفائے کامل و آجل انائیت فرمائے معبود اس پورا شعب دور میں ہمارے جوانوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے خدایہ آل محمد کا واسطہ ہے اہل بیت کا واسطہ ہے حق اور حق کے ماننے والوں کی حفاظت و نسرت فرمائے معبود باطل اور ظالمین اگر لائق ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرمائے اگر لائق ہدایت نہیں ہیں تو ان سب کو نہیں استنابود فرمائے پروردگار آل محمد کا واسطہ ہے اہل بیت کا واسطہ ہے ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق اتا فرمائے معبود ولایت علی کا واسطہ ہمارے دلوں کو ہر شیئے علی کی طرف سے ہر طرح کے کینہ و قدورہ سپاہ کو صاف فرمائے معبود آل محمد کا واسطہ ہے اہل بیت کا واسطہ ہمارے اختلافات قدور فرمائے معبود علماء علام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے خدایہ اس وبا کے خاتمہ فرمائے خدایہ اس وبا کے بیچے اگر سازش ہے سیاست ہے تو سازش کرنے والوں اور سیاست کرنے والوں کو کعفر کردار تک مہچا دے معبود ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم سب امام کے ساتھیوں میں شمار ہو سکیں ایک دفعہ سور فاتحہ کے تلات فرما کر جملہ مرہومین اور جن مرہومین کے حصال سواب کی مجلس ہے ان سب کی ارواح کو حصال فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم